ہمیں ادھر ادھر بھاگنی کی ضرورت میں ہمارے نفس کو سٹڈی کر لیتا ہمارے زندگی میں دین آیا تھا کئی قطعوں ان ہمارے زندگی کے دروازے پر کھڑکو ہے دین کو اندر آنے دیتا نہیں آنے دیتا کسے مزہ ہے سو آجاؤ گتا نہیں ہے سو نکو گتا مٹھا کھانا سنت ہے آجاؤ ادھر لگانا سنت وہ بھی آجاؤ خاکو تھوڑی دیر زہر میں لیٹنا سنت ہے ٹھیک ہے شادی کرنا سنت ہے ایک کیا دو بھی دیکھیں گے دوسرے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر رونا سنت ہے گھر گھر جانا سنت ہے پیٹ تو پتر باننا سنت ہے خربانی دینا سنت ہے اس کے بارے ملتا آپ بیش نے کرتا کی بعد میں اسے باجو گرفت ہو ان پورے الک چھاڑ رہا ہوتا ہے نفس کئی کو چھاڑتا ہے کہ تو نفس کی غلطی نہیں نفس کو سمجھائنے نہیں ہماری غلطی ہے اسے معلوم نے بیچارے کو بھولا اسے کون سمجھائے تو اس کی سمجھتا شیطان سمجھایا شیطان کی سمجھتا ہے ہمیں سمجھائے تو ہماری سمجھتا صحابہ سمجھا کو تیار کرداتے تھے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سید تابعی ایسا نفس کو سمجھائے بولتے تھے آج کی رات قیام کی کھڑے ہوئے تو رکو نہیں کرتے تھے صبح تک آج کی رات رکو کی رکو میں کھڑے تو رکو میں گئے تو قومہ نہیں صبح تک ایسا نفس کو تیار کرتے تھے نفس کو شٹڈی کرتے تھے تیار کرتے تھے کہاں غلطی کریا وہاں پکڑ لیتے تھے ایک اللہ والے تھے وہ اللہ والے کا نفس بولے اندر سے حضرت مرگی کھین گے گیا انہوں پوچھے کیسا کھین گے رہے تل کو کھاتا نے شیروے کا کھاتا گیا انہوں نے بولے تل کچھ کھین گے فرائی اچھا ہاتھ آگیا نفس گئے مرگی لے گئے زبا کرے تلے اسے کھائے سردی کا دھنڈ کے دنا تھے ایک موٹا بچھانا لے گو دھنڈے پانی میں دبا گو خاندے بدا لے گو پہاڑ بچڑتے ہیں اندر سے نفس پوچھا کانگو حضرت جاتے ہیں کیا کانگو کہہ رہے تو مرگی کھایا نا تر کو پنشمنٹ دینے لے جاتا ہوں پہاڑ کے اوپر بیٹھ کو بچھانا سرکوں سے وڑ لکھو صبح تک اللہ کا ذکر کرنا آگئے کیا کرتا گئے بٹھائے صبح تک کرے نفس کو اتتی تکلیف ہوئی صبح میں اترتے اترتے آج کیا کھاتا رہے شیروع والا کھاتا کیا گئے نفس گئے تمہیں مرگی کھلانا بھی نہ کو رات بھر لے جائے پہاڑا کو بٹھانا بھی نہ کو تمہیں کیا دالے کہ میں خاتم با تمہاری مرضی میری مرضی گیا خان نفس گڑ بڑ کرتا تھا وہاں اسے سٹڈی کر دا دیتے جنت بھی دور نہیں ہے جنت بہت خریب ہے کتنی خریب ہے تو ایک پون نفس کو دالے تو دوسرا جنت میں گرتا اللہ پاک قرآن پاک میں بھی ایک جگہ فرمائے وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اِنَّا الْجَنَّةَ هِيَ الْمَا هُوَى جس نے حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراؤ اور اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لے اس کا ٹکانہ جنت اصل میں مسئلہ اندر والے کا ہے اس کے باستے بھئین مانتا نہیں ہے ہمیں اسے سمجھاتے نہیں ہیں انہیں اسے سمجھاتا ہے سمجھا سمجھا کوئی سے ایسا تیار کر دا لیا صحابہ ان کے نفس کے اوپر سوار تھے ہمارا نفس ہمارے اوپر سوار ہے صحابہ کیسا بولے اوپر نفس وہ ایسا سنتا تھا ہمیں ہمارا نفس کو ایسا بولے وہ ایسا سنتے ہیں فرح آگئے تھا فرح اس کے باستے اسے سمجھانا سمجھائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہاں اٹھنے سے پہلے پہلے سمجھانا سمجھانا کیا ہو تو یہاں کی زندگی وہ چھوٹی ہے کتی چھوٹی ہے کتی چھوٹی ہے ساٹھ ستر سال ہوتا جے کتی بھئی ساٹھ سال مارکٹ ساٹھ کا چلتا ہے ساٹھ دال لیں گے یہ ساٹھ سال کی زندگی ہماری ہے ہمارے نفس کو کیا سمجھانا کی بولتا ہوں میں بھی سمجھاتا ہوں تمہیں بھی سمجھو سٹڈی ہو گیا جنت میں چلے جاتے ہیں یہ ساٹھ سال کی زندگی میں پچاس سال کے بعد رہنا بھی نے رہنے کے برابر ہنکیاں دیکھتے ہیں کاناں سنے آتے ہیں گھڑ کے دردہ ہاتھان دردہ باہر بیٹھے تو اندر لے کو آنا اندر بیٹھے تو باہر لے کو جانا وہ پچاس کے بعد دس کو نکال دا لیں گے نکال دا لیں گے کہتے بچے پچاس پچاس میں پندرہ سال گولیاں کھیلنے کے لٹھوان پھرانے کے پتنہ اڑا رہے کے یہ پندرہ سال فرم اٹرس معلوم نیزر کا ایک نکل گئے وہ بھی نکال دا لیں گے کہتے بچے تیس پر پانس سال بچے تیس پر پانس سال کی زندگی میں ایک ادمی صبح سے شام تک یعنی چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے کم سے کم سوتا قطع ون تھرڈ لائف سونے کی تیس پر پانچ میں بارہ سال سونے کے وہ نکال دا کہتے بچے ہاتھ تیس پر دن بیس پر چار دا لوں بیس پر چار سال میں کھانا نھانا دھونا آنا جانا فنکشنا ٹینکشنا انجکشنا کنسٹریکشنا ڈیکریشنا پولیس ٹیشنا گوڑوے سیٹلمنٹا وخار جانڈیس مالیریا ہاتھ موت اٹھا یہ سبھی کہتے نکالیں گے آدھے نکالیں گے آدھے نکالیں گے آدھے نکالیں گے کہتے بچے آدھے بارہ بارہ سال کی ہماری زندگی کہتے سال کی ساٹھ جیا تو بارہ تیس کو مر گیا تو چھے چھے سال یا بارہ سال میکسیمم بارہ منیمم چھے سال یہ چھے بارہ سال کی زندگی ہماری ہمارے پاس ہے زندگی کا اکاون کیا وجہ سے حساب نہا کو ہمیں کنفیز میں پڑ گئے ہمیں کب کی نہ مرنے کا سمجھتے یہ دھوکے میں ہمیں دین کو چھوڑکو بیدی نہیں کو چلتے ہمیں کب کی مرنے کا نہیں چھے سال زیادہ سے زیادہ بارہ سال اس میں کس کے چھے ہو گئے کس کے ساتھ ہو گئے کس کے آرٹ بھی ہو گئے یا بیٹ کو اسے ان میں اب کی وہ بھی کیارنٹی کے نہیں ہے سبھی کیارنٹی کے نہیں ہمارے نفس کو سمجھانے کیا گطوئے دیں چھوڑی زندگی یہ زندگی کے بارے میں کیا بول ہے بولنے والے سمندر میں سوین دال کو نکالے تو پانی کے تا لگتا وہ خطرہ خطرے کی زندگی دنیا باقی پورا سمندر آخرت کے آخرت کی زندگی میں کسے بھی موت نہیں آتا اصل میں دنیا میں ایک بار آدمی کو مر جاتا نہیں مرتا نہیں جسم میں سے ایک بار جان نکالتے لے جاؤ خبر میں رکھنے والے رکھو مٹھی دال دارے بعد تو فرشتہ کو بیٹھ جا گتے یہ روح اس کی نکالی سے پھر واپس کر دیتے ایک بار دوسرے بار حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو جنتوں کو حیوانوں کو سوپ کو جمع گھر کو سوپ کی جان کو ایک بار پھر نکالتے فرشتہ نکالتا اور نکالے سو فرشتے کی جان کو بھی نکال لے گتے ان بھی نکال لے گتا پورے دنیا پورے حشر کے میدان میں مردے ہیں صرف ایک اللہ کے اللہ ایک زندہ اللہ پاک سوال کر دے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشائیت اللہ کے سوال کا جواب دینے والا کون میں نے سو مردے اللہ اپنے ایسے پور ہیں کہ جسم میں نکلی سو جان واپس ہو جاتی کہ تو انسان کو دو بار جان نکال کو دو بار واپس کر دیتے تیسرے بار کس کے جسم سے بھی جان نکلتی نہیں نہ جنت میں نہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا ٹیمپروری اللہ بنایا انسان کو پرمننٹ بنایا دنیا ختم ہو جاتی میں ختم نہیں ہوتا تمہیں ختم نہیں ہوتے یا تو انسان جنت میں ہتم نہیں تو دوزخ میں خطرے کی زندگی اللہ کے حوالے کر دا اللہ کیسا کہتو ویسا کر وہ سمندر کی زندگی میں اللہ تُو کیسا کہتو ویسا انتظام کرتا اللہ تیرے کو جنت کا مالک بناتا اللہ کی طرف سے ڈیمنڈ میرے بندے خطرہ میرے حوالے کر دے سمندر تیرے حوالے کر دے خطرے میں میں بولے نہ سن سمندر میں تُو سوچناد ہوتا جنت کا مالک بناتا اللہ نے خطرے کی زندگی میں نخرے کر رہا تو سمندر کی زندگی میں لا تن خاطہ یہ بھی فیصلہ کر دالے یہ فیصلے والی بات تو اس کے باستہ نفس کو سمجھانا کیا گا تو یہ چھوٹی زندگی اللہ کے حوالے کرنا کرے تو اللہ کیا کریں گے اللہ دنیا بھی آخرت تو بھی بناتے دنیا کی زندگی چھوٹی ہے یہ چھوٹی زندگی میں بھی چین سکون عزت راحت برکت مرنے کے بعد جنت دیتا اللہ نہیں ہی کی زندگی میں نخرے کرے تو ہی کی زندگی کو تنگ کر دیتا اللہ پریشانی، ٹینکشن آن ٹینکشن کے ساتھ زندگی گدرتی مرے بعد ہاں سے شروع ہونے والی پریشانی ختم نہیں ہوتی یہ دو چیزاں وہ سامنے رکھو نفس کو سمجھانا اللہ تعالیٰ دو رستے بنایا آخرت میں دو جگہ بنایا کسی بھی پیاس لگتی نہیں ہے لبا وہ دیکھے بعد لگنا شروع ہوتی اب وہ پھار لگو وہ پیتے بھی کیا گی سوٹ لیتا بولتے ہیں صبح شیطان کیا گی کرتا تھا اسے بیچے نہیں ہے یہ کمیٹی والے کب تے کرے گی جب سے ان پریشان پھرتا ہے عدمی ہیں آئے جانے آئے جانے آئے جانے آگئے کیا کرنا سنے جانے سنے جانے پھٹے بڑھا سنے تو سمجھے جانے سمجھے تو لاشٹ میں عمل کرے جانے عمل کرے تو بھی اللہ کے واسطے کرے جانے انہیں ایک جگہ چھوڑتا نہیں ہے اس کے پلانہ اس کے ایڈیے انہیں استعمال کرتا چاہتا کب تک ہلک میں جان رہے تک کب تک ہمارے ہلک میں سے جان نکلنے سے پہلے سیکنڈ تک کوششان کرتا چاہتا اب یہاں بھی آیا یہاں بھی ہے انہوں میٹ کو کھک کرتا ہاتا سننے دیتا نہیں بہت ہے سنو بہت ہے کیا ورے شامیہ نے چھوٹا لگائے کتا کیا ہے کہ لیتا چھوٹا لگائے کلی میں کیوں رکھے رہے میدان میں رکھے جانے کیسے کیا بولنا کہ اسے کھک کرتا ہاتا اینijke نے بتا ہے ہنکیا موچے لے گاتا ہنکیا موچے لے تو کانا موچے لے تو سو جاتا ہاتا آیا بھی بیٹھا بھی بھی پانا ہے لے تو تو سو جاتا بھی توڑیگر نے بیٹ کو ایک ساتھ دیکھتے چھتے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے کیا سنتا ہے کہ وہ بولنے والا 보고تا ہاتا وہ نہیں ہے ہاتا نہیں arzیب بیٹ کو بیان کرتا ہے تو ہساں میں بیٹ کو روتا ہے گاتے کسے معلوم ہوتا نہیں ہے ایک جنے کو معلوم ہوتا ہے نا اس کے واسطے ہے تو بھی بولنا چونے گا کونوں تیہ کردال کو بولتے بولتے تھک گئے بن گئے ان روتا روتا تھک گئے نہیں لاش میں جاتے خود پکڑ کو پوچھے گئے تھے کئی کلے تو رویا کیا معلوم ہاں باغ میں کیا معلوم ہونا کیا حضرت میں تمہارے باطن سنے ہم تو نہیں کیا گیا جی کئی کلے روتا ہے تو کیا بھی نہیں حضرت ہے میں چھیلے کا بچہ مولیم تھا اسے پال پال کو جوان کرمے بیشنا نے کٹ کو کھانا کو سوچتے رہنے کو ٹھپکا کو مر گیا ہو تمہیں بات کر کیا بلے کہ اسے معلوم ہوتا نہیں ہے انہیں ایک سوچ لیتا ہے ایسا چاہے بیٹ کو رہنے والے بیٹ کو سوچتے چھتے دیکھتے چھتے پر ان کے سنتے نہیں سننے دیتا نہیں شیطان یہاں بیٹ کو چھتا ہوں آتوں کے آنا رہے انہیں گیارہ بجے آیا ہتا آیا تو چھل جاتا نا پیسے چھل جاتے گے گی نا ہاں پھرا دہتا رہی سننے دیتا نا بڑا خطرناک بڑا خطرناک انجینئر ہوں ان سوپ کو دو دخ میں لے جانے کا پلان گیچ کو رکھا کسے کدر سے کدر وہ سے گلی میں بھیجے تو دو دخ ہو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہر ایک کی کمزور رکھ معلوم اسے ویکنس بولتے نہیں ہر ایک کا معلوم کسے کیسا بولنا کی اسے ویسا بولو کراتا ہے بیٹھ کو سننے بھی دیتا اس کے لئے بھائی دین سے سنیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہمیں ادھر ادھر بھاگنی کی ضرورت میں ہمارے نفس کو سٹڈی کر لیتا ہمارے زندگی میں دین آیا تھا کئی قطو ان ہمارے زندگی کے دروازے پر خڑکو ہے دین کو اندر آنے دیتا نہیں آنے دیتا کسے مزا ہے سو آجا گتا نہیں ہے سو نکو گتا مٹھا کھانا سنت ہے